اسلام علیکم دیئر سیٹوڈنٹس ٹوڈی آور ٹاپک ایز کوشنڈ سپیس کوشنڈ سپیس ڈسکس کرنے سے پہلے ہمیں پتا ہونے چاہے کوسٹ کے بارے میں لیفٹ کوسٹ کیا ہے رائیڈ کوسٹ کیا ہے یہ کوسٹ آپ نے گروپس میں بھی پڑھے ہیں آپ یاد کر وہاں پہ بھی لیفٹ کوسٹ پڑھے ہیں آپ رائیڈ کوسٹ پڑھے ہیں اسی طرح سیم یہاں پہ بھی کوسٹ ہیں تو وہاں پہ بھی آپ نے بڑے تھے یہاں پہ پھر سے میں آپ کو ریپیٹ کرتا ہوں دیفنیشن وہی ہے سیم ہے دیفنیشن اگر ایڈیشن میں ہے تو وہاں پہ آپ نے مولیپلکیشن میں زیادہ ڈسکس کیے تھے یہاں پہ ہم ایڈیشن میں دیکھائیں گے فارق اتنا ہے اب دیکھو یہاں پہ شورد میں let v be a vector space so اس طرح سے let v be a vector space and u be a subspace of v u be a subspace of v v vector space capital v and u u any subspace of v any subspace of v for for small v belongs to capital v for small v belongs to capital v define the set اس طرح سے میں ایک set define کروں گا v plus u v plus u is equal to یعنی v v is the element of this capital v plus u u is this subspace of v and an element plus of v plus subspace of v جو u ہے is equal to یعنی جو یہ v ہیں v کو آپ نے add کیا ہے subspace کو towards left towards left پہلے v plus u تو اگر آپ add کرو گے towards right تو آپ u plus v لکھو گے تو v plus u تو یہ کیا ہو جائے گا یہ element جو ہے ہیں یہ u کے ہر ایک element کو add ہو جائے گا towards the left تو اس طرح تو اس طرح سے یہ آئے گا اس طرح سے جائے گا اس طرح سے v plus capital u v sorry sorry v plus small u v plus small u where this small u it belongs to capital it belongs to capital to u تو یہ بن جائے اس طرح سے یعنی جب آپ یہ left coset ہیں جب آپ v کا element آپ لیتے ہو v کا element لیتے ہو اگر آپ left side کروگے add u کو یعنی u کے ہر ایک element کو u belongs to u کے ہر ایک element کو towards left side add ہوتا تو اس کو ہم بولتے ہیں left coset of u in v left coset of u in v اسی طرح سے اگر میں لوں گا u plus v یعنی اس subspace کو میں element v کا add کیا towards right تو یہاں پہ آئے گا یہ اس طرح سے small u plus v why this small u belongs to capital u یعنی اس وقت آپ نے جو add کیا ہے v element of v وہ آپ نے towards right یعنی یہ ہر ایک element جو v u میں ہے اس کو add ہو جائے گا but towards the right towards the right تو اس کو ہم بولتے ہیں right جب add ہوگا towards the right is right coset of v in u right coset of u right coset of u in v right coset of u in v inside اس کو left بولنگ اور اس کو right coset بولنگ ہے اب دیکھو ایک example سے میں آپ کو سمجھاؤں گا یہاں پہ ایک example میں لوں گا میں لوں گا example example میں اس طرح سے دوں گا example example میں لوں گا that j v is equal to r r r you know that r two set of order piers x y x y belongs to r r to آپ کو پتہ ہے this is اس طرح سے ہوتا ہے set of all order piers x y size that this x y belongs to r any product of r in r here is this set or cross r cross r so you have to know that you have to know that you have to know that you have to know سپیس جس طرح سے ہوتا ہے جو میں نے پروو کیا ہے تو اسی طرح سے یہ بھی ہوتا ہے اس کی ویکٹر ایڈیشن اور سکیل مارٹیپلیشن جس طرح سے میں نے سیٹ اف اینٹرپلز میں بولا تھا اسی طرح سے اس میں بھی نہیں تو بہت ہی ایزی ہے یہ پروو کرنا اب میں لوں گا یوں لیٹ بی ای ویکٹر سپیس بی ای ویکٹر سپیس یہ میں نے کوئی لیا ہے باگر یہ تو ویکٹر سپیس ہیں تو یوں میں لوں گا یوں ایزی کولٹ یوں ایزی کولٹ ایکس کاما ایکس سائز جائے دس ایکس بی لاؤنگو سٹار کہلے لیے یوں ایزی سب سپیس آف بھی یہاں پہ جو آرڈ اور پیرس ہیں ایکس کاما ایکس یا ایکس کارڈنیٹ اور وائی کارڈنیٹ سے ایکس کارڈنیٹ اور وائی کارڈنیٹ یہاں پہ اس میں آئیں گے 0 0 1 1 2 2 minus 1 minus 1 minus 3 minus 3 اسی طرح سے اس میں جو ہے ہیلمنٹس آ جائیں گے تو یہ ہیں یوں ایزی کول اسی سب سپیس سب سپیس آف بھی سب سپیس آف بھی اب یہاں پہ دیکھو سب سپیس آف بھی جب میں کروں گا سب سپیس آف بھی وہ کارڈنیٹ سب لیے کارڈنیٹ سب سپیس آف بھی جو آئی وی Ezی سب سپیس آف بھی جو آف بھی زیسی موشد ہے میں چاہی ہمارے چاہی سب سپیس آف بھی جو آف بھی اللہ سب سپیس آف بھی زیسی یعنی آپ نے وی جو لیا ہے آپ نے لیا ہے وی is equal 3,0 جو یہ وی ہیں وی بیلانگ اسٹو کیاپٹل وی کیونکہ کیاپٹل وی ہے آپ کا آر ٹو اس میں تمام آرڈل پی ہو رہے ہیں تو 3,0 اس کو بیلانگ کرے گا ٹھیک ہے نا وی پلس یعنی آپ یہ وی ایلمنٹ یہ آپ سب سپیس یو کو ایڈ کرتے ہو تو سب سپیس یو آپ کو پتا ہے وہ کیا ہے آپ کو X,0 ساری سب سپیس یو کیا ہے X,X اور وی کیا ہے 3,0 تو جب آپ ایڈ کرو گے اس کو تو آرڈل آپ کو وی کرنا ہے ایڈ توورڈز لیفٹ توورڈز لیفٹ آف دی ایلمنٹس ایو کیا ہے X اور ایریڈ تو ایڈ کرو لیفٹ پہرائے گا وی کا ایلمنٹ پہرائے گا وی پھرائے گا यू का एल मद वी क्या है? 3 तो यहां पर आएगा आपको इस तरह से पहले आएगा 3 पलस X 3 पलस X कामा फिर आएगा पहले आएगा 3 पलस X पहले आएगा 0 पलस X 0 पलस X X तो यह आएगा इस तरह से आपको size जाए this X X belongs to R X belongs to R تو یہ ہیں اب یہاں پہ دیکھو ہم کس طرح سے اس کی دیاگرام بناتے ہیں میں آپ کو اچھے طرح سے بولوں گا تو یہاں پہ اس طرح سے اسے ایسے آپ کو پٹا ہے یہاں پہ پہ ایک تو یہاں پہ پہنچنے کی دیاگرام بناتے ہیں اسے اچھے اچھے چیزو سلوکے ہیں ہے کہ دیا ہے کہ دیا ہے یہاں پہ ہے کہ پچھے اندارہ ہے ہیں یہاں پہ مائنس آجائیں وہ آج آپ کو پتہ ہے یہاں پہ مائنس آجائیں ٹھیک ہے نا تو اگر میں پہلے یہ والا جو آپ کو دیا ہوا ہے جو یوں کہیں ایکس کمہ ایکس اگر آپ اس کا گرر بھائیو کہہ سکалы ایکس تو اس کا پونٹ اس کیوں کو یہاں دیکھو ہیں پھر آپ ٹو دے تو یہ یہاں پہ بھی ٹو دینا ہے میں یو کا گراہ پہلے دور لاؤں پھر جب میں ٹو دیتا ہوں یہاں پہ ٹو دے دو اور یہاں پہ بھی ٹو دینا ہے ٹو کاما ٹو آئے گا یعنی اس میں اس میں یوں میں پوائنٹس کار کون سے پوائنٹس آتے ہیں وان وان ٹو ٹو ٹری تھری یا مائنس وان مائنس وان نیچے اگر یہاں پہ مائنس وان دوں گا تو یہاں پہ آ جائیں گے پوائنٹس اسی طرح سے تھری تھری اس میں اس طرح سے ایکس ٹری اور وائٹری اس طرح سے جب آپ ان کو جائن کرو گے جب آپ ان کو جائن کرو گے تو اس طرح سے آپ کو لائن میں جائے گے یہ واقع ہے تو یہ ہیں یو یہ ہیں یو کیونکہ یو جو ہیں بیسکلی یو یو ہے ایکس کاما ایکس یہاں گراف آف دی لائن وان وان ٹو 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 ٹری تھری فور پور فائو فائو یہ سارے کے سارے پوائنٹس ایک سیٹیوٹر لائن پہ آتے ہیں تو جو u ہیں u basically آپ کو ایک لائن ریپرزنٹ کرتے ہیں جو یہاں پہ میں نے گرین میں سے ریپرزنٹ کی ہے اب اس کے بعد کیا ہے اس کے بعد اگر آپ دیکھتے ہو پھر v plus u v plus u کہیں v plus u ہیں آپ کو یہاں پہ کلیلی دیکھ سکتے ہو v plus u ہیں آپ کو 3 plus x 3 plus x جب آپ یہاں پہ دے دو اگر آپ یہاں پہ x کو ویلی دیتے ہو فار ایکس کا ویلی دیتے ہو تو یہ آئے گا آپ کو جب آپ x کا ویلی زیرو دے دو گے یہاں پہ آئے گا آپ کو 3 plus 0 کاما 0 وہ کیا آئے گا آپ کو وہ آئے گا 3 کاما 0 وہ آئے گا 3 کاما 0 یعنی x کا ویلی اگر آپ دیکھو گے یہاں پہ پوٹ کرو گے پوٹ یہاں پہ میں آپ کو سمجھا رہا ہوں x equal 0 تو یہاں پہ جو پوائنٹ آئے گا 3 plus 0 x تو ہیں ہی 0 یعنی 3 کاما 0 یعنی x کوڈنیٹ آپ کو 3 جانا ہے x کوڈنیٹ آپ کو 3 جانا ہے یعنی یہ ویلی پوائنٹ پہلے x کوڈنیٹ آپ کو 3 جانا ہے اور y کوڈنیٹ 0 یعنی اوپر نہیں جانا ہے تو پہلا پوائنٹ آپ کو یہ آگیا بار میں آگر آپ 1 دے تو ہیں آپ دے تو ہیں پھر سے میں یہاں پہ آپ کو سمجھا رہا ہوں x کا ویلی آپ 1 دے دوں گے تو یہ آئے گا آپ کو 3 plus 1 3 plus 1 کاما 1 y آپ کو 3 plus 1 4 کاما 1 یعنی x آپ کو 4 جانا ہے x آپ کو جانا ہے 4 x کوڈنیٹ 1 2 3 4 یہاں اور y کتنا جانا ہے y آپ کو اوپر 1 جانا ہے تو یہاں پہ جانا ہے جب آپ ان دو کو آپ جوائن کرو گے بلیک سے میں کرتا ہوں یہ دو پوائنٹ سب جب آپ جوائن کرو گے تو یہ بلیک سے میں ڈالوں گا جو یہ لائن آ جائے گی یہ والے لائن یہ کس کی ہیں یہ ہیں جو یہ والے لائن ہیں this is the equation آپ یہ کس کی equation ہیں یہ ہیں v plus u v plus u so this green سے آپ ریپرزنٹ کرتے ہو جو لائن آپ کو u ہے and جو یہ v plus u ہے v plus u یہ میں نے یہاں پہ بلیک سے ریپرزنٹ کیا ہے v plus u meaning جو یہ v plus u ہے یعنی left کوشٹ ہے it also represents straight line but parallel to the u یعنی یہ u کے parallel ہے بالکل u کے parallel ہے یعنی اس طرح سے آپ مانو یہ اس طرح سے parallel ہے اس کو اس کو ہم translation بھی بولتے ہیں translation of u translation of u یہ تو آگے towards left میں اس کے right میں یہاں پہ ٹھیک ہے نا تو ماذا کوشٹ کون سا ہے کوشٹ ہے left تو یہ ہی یہ ہوتا ہے یہ ہی ہوتا ہے left کوشٹ اسی طرح سے آپ right کوشٹ کی diagram بنا سکتے ہو basically یہ lines ہی آئیں گے جب آپ r2 پہ لے لوگے یہاں پہ r2 میں میں نے plane لیا ہے میں نے جو evactor space لیا ہے r2 تو کوشٹ بن جائیں یہ کوشٹ وہ represent کرتے ہیں set of liners parallel to this u میں نے a کی کوشٹ ہی ہمٹے a کی element پہ لیا ہے وہ بن گئی مجھے straight line parallel to this subspace u اس کو وی پلس وی پلس u heo translation v plus u is translation of the line of the line u جو لائن یو ہیں وی پلس یو اس کی ٹرانسلی لیلیشن ہے یعنی یہ تھوڑا بہت ٹرانسلیٹ ہو گئی ہیں ٹورڈز دی رائٹ آف یو اسی طرح سے آئے گا یو پلس وی تو آئے گا ٹورڈز دی لیفٹ سائیڈ آف دو تو وہ آپ خود جگ کر سکتے ہو تو اسی طرح یہ تو اور ٹو پہ ہیں پلین پہ اسی طرح سے اور سری پہ بھی آ سکتے ہیں ٹھیک ہے نا تو یہ ہوتے ہیں یہ ہوتے ہیں کو سیٹس یہ ہوتے ہیں کو سیٹس اب سیٹ آف کو سٹس ہم کس طرح سے ڈنوڈ کرتے ہیں وہ میں بول ہوں گا سیٹ آف آل لیفٹ کو سیٹس لیفٹ یا رائٹ لیفٹ یا رائٹ کو سیٹس لیفٹ یا رائٹ کو سیٹس اس دنوڈڈ بائی وی اس طرح سے موڈلو ڈاویو اس کو ہم بولتے ہیں کو zahat موڈلو Don't Nachistan ڈس سیٹ آف آر لیفٹ کو سیٹس آر یو ان وی ٹکھے رہے ہیں بی بائی yو ایک انہers ہم لیکھتے ہیں بی موڈلو ڈ بی موڈلو یہ بیفٹ ڈیوڈ 마무�یت نہیں ہے یہ دینوڈ کی ہیں تو یہ بیفٹ موڈرو ڈیوڈ ہے بی موڈلو ڈیوڈ کی ہے سیٹ آف آر لیایی پو سیٹس ریٹس آف اور آئیٹ کو اس طرح سے ہم ڈینوٹ کرتے ہیں سیٹ آف اور آئیٹ کو سیٹ آف یہاں میں لکھ لیتا ہوں سیٹ آف یو ان ویٹر سپیس سپیس وی ایز دینوٹڈ بائی دینوٹڈ بائی اس سے ہمیں دینوٹ کرتے ہیں سو دیس وی بائی یو ایٹیس دی سیٹ آف آل لیافٹ آر رائٹ یہاں وی پلس یو اس طرح سے لکھ سکتے ہیں وائی دیس سیمال یو وائی دیس سیمال یو بلانگ سٹو کیاپٹل یو یہاں اس طرح سے بھی لکھ سکتے ہو یو پلس وی یہ ہیں لیافٹ یہ ہیں رائٹ ٹھیک ہے نا اس کو ہم اس طرح سے لکھ سکتے ہیں وائی دیس سیمال یو بلانگ سٹو کیاپٹل یو اس کو ہم بولتے ہیں وی موڈلو یو یعنی سیٹ آف آر رائٹ کو سٹس آف یعنی یو وی بائی یو ہیں وی بائی یو آف کو دینوٹ کرتا ہے سیٹ آف آل لیفٹ آر رائٹ کو سٹس آف سب سپیس آف سب سپیس یو ان ویکٹر سپیس ویکٹر سپیس وی تو یہ آپ کو دینوٹ کرتا ہے سیٹ آف لیفٹ آر رائٹ کو سٹس آف اوپر والا جو وی ہیں یہ ویکٹر سپیس آپ کا ہونا چاہے اس کو ویکٹر سپیس ہونا چاہے اور جو یہ نیچے والا ہے یہ ہونا چاہے سب سپیس آف وی یہ سب سپیس آپ کا سب سپیس ہونا چاہے ویکٹر سپیس کا تب جا کے اس کا کچھ میننگ ہے تب جا کے اگر اوپر وارہ ویکٹر سپیس ہیں نیچے اس کا سب سپیس ہیں سب سپیس آف وی ہیں یہ تب جا کے اس کا میننگ کیا ہے this denotes this set of all right co-sets of subspace u in v subspace u in v تو اس کو کبھی کبھی جو یہ elements تو ان کے elements کو ہم بولتے ہیں off line ان کے elements کو ہم بولتے ہیں off line subset of v اس کو یعنی element میں اس طرح سے لکھتا ہوں note میں یہاں پہ میں لکھ لیتا ہوں کیونکہ آپ کو یہ terminology پہلے سمجھانی چاہیے بعد میں easy ہیں note میں میں یہاں پہ write down کرتا ہوں note میں میں write down کرتا ہوں an element of v v u an element of v v u یعنی اس کا کون سے element represent کرتا ہے co-setter left and right an element کو ہم بولتے ہیں an element of v v u is called and اس کا ہم بولتے ہیں affine a f f i یعنی affine subset affine subset of v v اس کا ہم بولتے ہیں affine subset of v subset of v اگر میں اب وہ example میں نے لی تھی میں نے ایک example لی تھی in and if this if v is equal to r r r میں نے لیا تھا v r r r r to وہاں پہ جب میں v by r روں گا v by r v by u v by u v v by u ہے v by u ٹھیک ہے نہیں ٹھیک ہے نا repeat ابھی ابھی میں نے آپ کو بول آئے ہیں آپ lecture تھوڑا بہت پیچھے rewind کر سکتے پھر سے دیکھتے پہلے یہ یہ تھی آپ کو v v is passing through this origin and this v دیکھیں نا اور پھر سے یہاں پہ آپ کو v plus u تھا v plus u this is capital small v but capital v یہ ہے view sorry v نہیں u this is u and this is v plus u to v plus u basically آپ کو دکھا تھی ایک line which is parlor to parlor to this u یعنی اگر آپ دیکھو گے وہاں پہ آپ line تھی جو u u equation تھی x x یعنی y کی جگہ کیا تھا y کی جگہ بھی x y y y x is basically equation of a line with slope 1 with slope کہیں اس کو slope ہوتا ہے y is equal to m x plus c slope ہوتا ہے co-option top x اسی طرح سے اگر آپ دوسری والی دیکھو گے دوسری والی equation آپ کو x کا جو آپ v plus u تھ v plus u capital u ہیں وہ آپ کو تھا x plus 3 ہم نے لیا x plus 3 x y کی جگہ یہاں پہ اس طرح سے میں آپ کو اچھی طرح سے سمجھا رہا ہوں یہ ہے y y y y کی جگہ یہاں پہ x x x coordinate x x plus 3 x plus 3 اگر آپ اس equation کو دیکھ ہوگئے یہاں پہ جو y ہیں y ہیں پھر سے y is equal to m x plus c تو یہاں پہ جواب اس طرح سے y is equal to x plus y is equal y coordinate y کی جگہ ہیں پہ x پھر سلوپ کیا ہے اس کا سلوپ is coefficient of 1 m is equal to 1 اس total میں میری کہنے کا مطلب ہے میری سمجھنے کا مطلب اگزامل میں r to by u جو ہیں r to by u جو ہیں وہ ہیں liners 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 مگر ساب کا سلوپ اگر آپ دیکھتے ہو 1 ہے تو liners یعنی set of liners یہاں پہ set of liners یعنی set of liners set تو in r two liners in r two with سلوپ 1 یعنی ساب liners لے لو r two میں r two میں ساب liners لے r two minutes plane and r three minutes space یعنی liners of liners مگر جن کا سلوپ خود بخود parallel آجائیں گے تو یہاں تک میں نے آپ کو سیٹس کے حالے میں بولا سیٹس گریفکلی ممبر نے بولا تھا اور میں یہاں لیفٹ کو سیٹس بولا تھا رائیٹ کو سیٹس ان کو ہم ڈینوٹ کی سیٹس کرتے ہیں آگے ہم دیکھیں گے جو یہ سیٹ آف کو سیٹس ہیں v by u it is a vector space it is a vector space وہ ہم next ویڈیو میں prove گریری